بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلام و سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و علی اہل بیتی طیبین الطاہرین اما بعد ناظرین محترم اس عید الفطر کی عظیم مناسبت کے موقع پر میں وقت کا امام صاحب الاسر والزمان کی خدمت میں اور مراد عظام علماء کرام اور تمام مؤمنین کی خدمت میں حدیعہ تبریق پیش کرتا ہوں ازان محترم ماہ مبارک رمضان اپنی تمام عظمتوں برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ تمام ہوا ماہ مبارک رمضان میں مؤمنین نے دنوں کے روضے عبادت و نماز دعا و توصل مناجات کے ذریعے سے اور قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے اپنے قلوب کو منور کر لیا اور خداوند متعال کے مزید قریب ہو گئے ماہ مبارک رمضان کی گزر جانے کے بعد عید الفطر کے لمحات قریب تر ہیں وہ عید الفطر کے جس کے لیے سید سجاد نے صحیفہ سجادیہ میں کی دعا نمبر پینتالیس میں کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا اللہم نتوب علیک فی یوم فطرنا اللذی جعلتہو للمؤمنین ایدن وسروران پروردگار ہم تیری بارغاہ میں توبہ کرتے ہیں ہم تیری بارغاہ میں پلٹتے ہیں اس دن میں جس دن کو آپ نے مؤمنین کے لیے عید اور خوشی کا موقع قرار دیا اور اسی طریقے سے نماز عید کے قنوط میں ہم جو دعا پڑھتے ہیں کہ پروردگار ہم آپ سے سوال کرتے ہیں اس دن کے صدقے میں کہ جس دن کو آپ نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ازان محترم پتا چلا کہ عید کا دن مسلمانوں کے لیے مؤمنین کے لیے خوشی کا دن ہے ازان محترم اس کے علاوہ عید الفطر کی کیا عظمات و فضیلت ہے آئیے بارغاہ اہل بیت میں چلتے ہیں رسول خدا فرماتے ہیں کہ رسول خدا فرماتے ہیں جب پہلی شوال آپ مہنچتی ہے تو خدا کی طرف سے ایک منادی ندا دیتا ہے کہ اے مؤمنوں صبح کو اپنے انامات حاصل کرنے کے لیے نکلو کہ وہ ماہ رمضان کہ جو پورا مہینہ جس مسلمان نے جس مؤمن نے اس مہینے میں عبادت خدا کو انجام دیا اور روضے رکھے اس کے لیے عید الفطر انعام کا دن ہے جس نے پورا مہینہ عبودیت خدا میں گزارا اس کے لیے انعام کا دن عید الفطر کا دن ہے اسی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دن صرف ان لوگوں کے لیے عید کا دن ہے جن کے روضوں اور جن کی عبادت کو قبول کیا گیا کہ جن کی عبادت کو خدا نے قبول کر لیا ہو اور اسی طرح سے امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ آج کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہے تل کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہے اور ہر وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے کہ جس دن ہم خدا کی معصیت نہیں کریں جس دن ہم خدا کی نافرمانی نہ کریں تو ازان محترم پتا چلا کہ حقیقی عید اس مؤمن کے لیے ہے کہ جو خدا کی معصیت و نافرمانی نہ کریں ازان محترم باہ مبارک رمضان کے آخر میں کہ جو رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے خدا نے ایک ایسا دن قرار دیا کہ جو عید کا دن ہو جو اجتماع کا دن ہو کہ جس دن مؤمنین اور مسلمان ایک دوسرے سے ملیں اور اپنے بھائیوں کو عید کی مبارک بات پیش کریں اور ماہ مبارک رمضان میں حاصل ہونے والی کامیابی اور توفیقی کا دردانی کریں ازان محترم عید الفطر اگرچہ عید ہے لیکن اس کے علاوہ عید الفطر خدا وندہ مطعال کے قرب کو حاصل کرنے کا عبادت کا ذکر کا ایک دن ہے کہ آئیے اس دن ذکر خدا وندی میں اس دن کو ذکر خدا وندی میں گزاریں ازان محترم آخر میں ایک چیز پیش کر کے میں اپنی اس مختصر تھی نشست کو تمام کروں کہ جیسے گا روایات میں ملتا ہے اِنَّمَ الْعِعَادْ عَرْبْعَاتٌ لِلْشِيَا کہ شیعوں کے لیے چار عید ہیں عید الفطر عید العضحہ عید الغدیر اور جمعہ کا دن ازان محترم ان چار دنوں میں کہ جو عید کے دن ہیں امام زمانہ کے لیے ایک نوحہ ہے امام زمانہ کے لیے ایک مناجات ہیں اس دعا ندبہ کی تلاوت ان چاروں دنوں میں مستحب ہے تاکہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ عید کے دن بھی اپنے امام سے غافل نہ ہو تو عزیر محترم آئیے اس عظیم دن میں دعا ندبہ کی تلاوت کر کے اپنی وقت کے امام کو یاد کریں اور خدا سے دعا کریں کہ پروردگار ہمیں ایک عید اپنے امام کے ساتھ نصیب فرما پروردگار اس عظیم دن کے صدقے میں اور اس عظیم دن میں ایدی کے طور پہ ہمیں اپنے وقت کے امام کا ظہور عطا فرما پروردگار امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما وما علینا اللہ البلاغ المبین والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ